اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں اوزاد پاک کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی وہ خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مطبع صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کے وجہ سے ہم ہیں جن کے وجہ سے یہ کل کائنات ہے آج انیس نومبر ہے منگل کے دن ہے جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق شب کے ساڑھے ساتھ بچ چکے ہیں اور میری انڈیسٹیننگ میں میری نظر میں آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سب سے بڑی بریکنگ نیوز سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ نظام یعنی سسٹم نے کپتان یعنی قیدی نمبر آٹھ سو چار یعنی پچیس کروڑ عوام کے مرشد یعنی عمران خان کے آگے سرنڈر کر دیا ہے یہ محض برائے بات نہیں ہے گفتگو برائے گفتگو نہیں ہے بلکہ حالات اور واقعات ایسے ڈیولپ ہوئے ہیں جو یہ غمازی کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ معاملہ ہوا ہے اور میرے پاس انفومیشن یہ ہے کہ پاکستان کے برادر ملک نے دوست ملک نے پاکستان کی سرکار یعنی حکومت وقت سے باقاعدہ رابطہ کر کے انہیں کوئی میسج دیا ہے وہ کیا میسج ہے وہ کیا ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک طرف آج جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لائک مائنڈڈ صحافی ہیں وہ یہ پروپیگیشن کر رہے ہیں کہ حکومت کے زوماؤں اور پی ٹی آئی کے زوماؤں کے درمیان مذاکرات ہو چکے ہیں اور چوبیس نومبر کا اتجاج نہیں ہوگا ایک طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں دوسری طرف پریس کانفرسز ہو رہی ہیں اور تیسری طرف وزر داخلہ موصوف یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ وزر داخلہ یہ سوچ رہی ہے کہ اسناد کے اوپر اور اس کے علاوہ پاسپورٹ کے اوپر اور اس کے علاوہ کیریکٹر سرٹیفیکیٹس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی یعنی پاسپورٹ کینسل ہو سکتے ہیں اسناد کینسل ہو سکتی ہیں کریکٹر سرٹیفیکیٹ کینسل ہو سکتے ہیں داخلے نہیں ہو سکیں گے وہ لوگ جو احتجاج میں شرکت کریں گے ایک طرف وہ معاملہ ہے دوسری طرف یہ معاملہ ہے اس کی اصلیت کیا ہے اس کے اندر میں جاؤں گا اس لئے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن یعنی گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی ایک تو عالمی دباؤ ہے انٹرنیاشنل پریشر ہے جس کی سگنفیکنس ہے چاہے وہ گریٹ برٹن کا ہو چاہے وہ امریکہ کا ہو یا پھر برادر ممالک کا ہو اس ویلوگ کے اندر میں کہیں پر بھی آپ کو ایک خبر دوں گا کہ کون سا برادر ملک ہے جس نے سرکار یعنی حکومت وقت سے مبینہ طور پر رابطہ کیا ہے اور نے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جنسانی حقوق کے خلاف ورزی ہیں یہ اگر ختم نہیں ہوتی کم نہیں ہوتی تو ہم بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے ہماری سپورٹ جو آپ کے ساتھ ہے وہ پیچھے ہو جائے گی ہم پیچھے ہو جائیں گے وہ کون سا برادر ملک ہے اس کی تفصیلات میں نے شیئر کرنی ہے لیکن اس وقت تین ہائپوتیسز چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے پر تین ڈسکشنز چل رہی ہیں کون کون سی تین ہیں امران خان صاحب کی جو آج علی مین گنڈاپور صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس کو پر تین ڈسکشنز چل رہی ہیں پیرلر ڈسکشنز نمبر ون مذاکرات پر پہلا کپتان سے مذاکرات کی اجارت مانگی گئی ہے پہلا مفروضہ یہ چل رہا ہے کہ کپتان سے مذاکرات کی اجارت مانگی گئی ہے اب اس میں دو تین آپشن ہو سکتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ امران خان صاحب نے خود کہا ہو کہ بھائی جن ہیلو آپ جائے اور مذاکرات کریں قوم کو اس بخیرے میں نہ ڈالیں یہ ہو نہیں سکتا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ سوال کیا گیا ہو کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہمیں مذاکرات کی پیش کش کی جاتی ہے پھر ہم کیا کریں ہو سکتا ہے اس کے اوپر امران خان صاحب کا جواب آیا ہو تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ سرجی مذاکرات کے لئے کسی نے ہم سے رابطہ کیا ہے تو ہم اس کو کیا جواب دیں اس کے اوپر بھی خان صاحب ہو سکتا ہے کہ انہیں جواب دیا ہو دوسرا کپتان نے دوسری جو دوسری امپورٹنٹ سائیڈ ہے انگل ہے جو سوچل میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ کہ کپتان نے کہا ہے کہ مقتدری آجائے اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات کریں اب دیکھیں یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ یا تو پی ڈی آئی نے کیا ہو یا اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ پی ڈی آئی کے لوگوں سے کیا ہو تیسری کوئی صورت نہیں ہے یعنی یہ تو پہلے دن سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے مذاقرات ہوئے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹس ہوں گے اس کے علاوہ کی ذنی ہوں گے میں حکومت سے نہیں کرنا چاہ رہا تو اس صورت میں کہاں کچھ ہوا ہے اس کی ڈی ٹیل میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کچھ ہوا ہے اس کے بعد تیسرا ایک مفروضہ جس کے اوپر ڈسکورس چل رہا ہے پورے انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کہ تیس مارٹ جو ہے وہ مذاقرات سے پہلے مؤخر ہو جائے گا میرے سوالے سے خدشات ہیں بہت سارے وہ میں آلیڈی آپ لوگ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں کہ اگر مرکزی قیادت نے کہیں کوئی اپنی ویکنس دکھائی تو شاید یہ ہو جائے لیکن دو تین چیزیں ہیں جو اس بات کی غماز ہیں کہ کہیں نہ کہیں آگ تو بیرر لگی ہے پہلا پریس کانفرنس میں فیصل وارڈا صاحب کا یہ کہنا کہ مداخلت پہلے بھی ہوئی ہے خان صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں بیرونی مداخلت ہوتی ہے ریجیم چینج آپریشن مداخلت کرتی جاتا یہ مانا ہے فیصل وارڈا صاحب نے یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہیں سے کوئی انٹروینشن کا خدشہ ہو یا ہو چکی ہو اور آپ سکور لیول کرنا چاہ رہا ہوں نمبر ون جو ہے نمبر ٹو جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مقتدریہ سے رابطہ کرے نہ کریں ان کو ڈیل نہ تو ملے گی اور نہ ہی ان کو رہائی ملے گی یہ ڈراما بند کریں کوئی رہائی نہیں ہوگی کوئی رہائی نہیں ہوگی یہ فیصل وارڈا صاحب نے کہا تو بھائی آیا تو رہائی کے اوپر آپ سے کسی نے بات کی ہے یا آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی بات کرے گا اس لیے اب آپ کی جو ہے وہ شٹے ٹاٹ ہیں یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے لوگ پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو بھائی کہاں پہ ٹانگ کو اس کو اگر آپ ریورس کر دیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے فیملی میں لوگ بیٹھتے ہوتے ہیں میں وہ اصل لفظ تو لے نہیں سکتا تو اس لیے یہ والی چیز ہو سکتی ہے تقریباً جو ہے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اس میں لگتا ہے ایسے آئے کہ سسٹم نے سرنڈر کیا ہے اور اب عمران خان صاحب کی بات مانی جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے وہ کیسے کل کے دن میں ایک انتہائی اہم سماعت جسٹس میاں گل حسن عرنگزیب صاحب کی عدالت میں ہوگی اور بیس تاریخ دی گئی تھی وہ درخواست زمانت ہے توشہ خانہ ٹو کیس کے اندر وہ لگی ہوئی ہے اگر کل کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی زمانت ہو جاتی ہے یہ علیمہ خان صاحب نے بھی بولا ہے ویسے لیکن میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا اس سے پہلے اگر کل کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی زمانت ہو جاتی ہے تو سمجھئے کہ مذاکرات کے معاملے کے اوپر بڑے کوارٹرز انکلوڈنگ ڈس گارمنٹ انہوں نے سرنڈر کیا ہے یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ نرمی کی طرف جائیں اور مخالفت اور اختلاف برائے اختلافات کی فضاء ختم کی جائیں تو کل کا دن بڑا میٹر کرے گا بلکہ پچیس تاریخ ہو سکتا ہے کل سے اٹھ جن ہو کے ایک دن اور مل جائے دو دن اور مل جائے پچیس تاریخ سے پہلے پہلے اگر زمانت ہوتی ہے اور زمانت پر پھر خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے تو مجھے اس کے چانسز نائنٹی پرزنٹ لگ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بریک ترو ہو جائے گا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو جائے گا اچھا ایک طرف سے یہ دھونس دھمکی دے رہے ہیں جو پریس کانفر سے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی رہائی نہیں ہوگی پھر کہہ رہے ہیں کہ پچاس بندے نہیں نکال سکتے پھر آج ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاعات جاں ملی ہیں کہ وضاحت داخلہ کہہ رہی ہے کہ ہم وہ تمام احتجاج کریں والے سٹوڈنٹس جو آئیں گے ان کے سرٹیفیکیٹس کینسل کریں گے ان کی حسنات کینسل کریں گے جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے ان کے پاسپورٹس نائکاپس یعنی ان کی شنافتی کارڈ کینسل کریں گے اور ان کو کریکٹر سرٹیفیکیٹس نہیں ملیں گے ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوں گے مقدمات درج ہوں گے اور اس کی تیاریاں اسلامباد کی انتظامیہ نے اور پنجاب کھنزہ میں نے کر لی ہے تو یہ والی صورتحال جب آپ دیکھیں تو سمجھئے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑی گڑ بڑ ہے یعنی آپ اتنی بڑی سٹیٹ آف کنفیجن کے اندر ہیں آپ کو سمجھیں نہیں آرہی کہ کیا کرنا ہے تو جب آپ کو سمجھیں نہیں آرہی ہوتی تو سمجھئے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بہت بڑا پریشر ہے کہاں سے ہے وہ آگے چل کر بتاتا ہوں اب سے تھوڑی دیر پہلے ذرائع سے خبریں چلی ہیں کہ احتجاج میں شامل شرپسند اناثر جو بھی اتجاج میں شامل لوگ ہیں وہ سارے شرپسند ہی ہیں ان کی نظر میں ان کے پاسپورٹ شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلوک کرنے کا فیصلہ زیرہ گوا کتنے لوگوں کی سم بلوک کریں گے پچیس کروڑ لوگوں کی سم بلوک کریں گے اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں دھمکی دھوس اور زبردستی کی کیفیت کو آپ جمہوریت کہتے ہیں تو یہ جمہوریت آپ کو مبارک ہو دنیا کا کون سایسا ملک ہے کون سایسا معاشر ہے جہاں اتجاج کی جانت نہیں ہوتی اتجاج تو جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ عجیب ہی کوئی فنڈا ہے کہ جو زبردستی کریں جو بدماشی کریں اس کے خلاف کبھی کوئی ایف ای آر پڑتا درد نہیں ہوگا جو اتجاج کرنے جائے گا اس کی سم بلوک ہو جائے گی اس کا پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا اس کا نائیک آپ کینسل ہو جائے گا بھائی کون سا ملک میں رہ رہے ہیں ہم خدا کا خوف کریں کتنے لوگوں کے ساتھ کریں انٹرنیٹ بند وی پی این بند ٹیکس دے دے کے بندہ مر رہا ہے تنخواہوں میں سے آدھے پیسے ویسے سرکار کو دے دیتا ہے جو بچتا ہے اس میں گزارا نہیں مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے اور اوپر سے آپ نائیک آپ اور پاسپورٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بند کرنے کا جو دھمکی دے رہے ہیں بھائی کس کو دے رہے ہیں اچھا جی سرنڈر کے اوپر آ جاتے ہیں جی کہاں سے میری اطلاعات یہ ہیں میری انفرمیشن کے مطابق جو سرکاری کوارٹرز ہیں یعنی جو حکومت وقت کے کوارٹرز ہیں ان کے قریب ترین دوست ممالک میں ایک ہے قطر دوسرا سعودیہ وہاں سے مجھے میری غیر مصدقہ مصدقہ اطلاعات ہیں ان کو میسیج آ چکا ہے کہ آپ بس کر دیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈیریکٹ میسیج ہے آج جو سکور لیول کرنے کی کوشش کی ہے فیصل وارڈا صاحب نے ایک رجیم چینج ہوا تھا آپ مداخلت ہوئی تو آپ رجیم چینج ہوگا خان صاحب کی بات ہم مانتے ہیں سکور لیول نہیں ہو سکتا بھا جان جو ہو چکا ہے اس کو ریورس کریں پھر سکور لیول ہوتا ہے اور دوستی یاری میں کوئی بات کرے تو الگ بات ہے کسی کی حکومت گرا دی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے دو الگ چیزیں بھا جان دو الگ بات ہے وہ اپنی منڈیٹ مانگ رہا ہے دوزار چوبیس میں بھی منڈیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ وہ اپنے منڈیٹ واپس مانگ رہا ہے نا ادھر سکور لیول کرنے والی کیا تک بنتی ہے تو اس معاملے کے اوپر اگر کہیں سے کوئی پریشر آیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرنڈر کرتے کرتے خان صاحب سے ریکویسٹ ہو رہی ہے اور آج جو علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بلکل آپ تین پوائنٹس کے اوپر بات کر سکتے ہیں اگر کوئی بات کرنے آئے تو وہ صرف اسٹیبلشمنٹس ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ یہ قیاسہ رائی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ مقتدریہ کے کچھ لوگوں نے علی امین گنڈاپور اور بیریسٹر گوھر ان دونوں کو انگیج کیا ہے اس انگیجمنٹ کے نتائج آ سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ ٹیبلٹاپ کے ذریعے ہی ہوتا ہے آخر میں تو آپ کو مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں چاہے کسی سے بھی کریں اس کیس میں بھی ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا پریشر کیوں ہے کہ جس کے لیے دن با دن ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے اور پریس کانفرنس ہوگی یہ حالت چیک کریں ایک طرف کہتے ہیں پچاس بندے نہیں نکال سکتے کہتے ہیں ٹوٹل سات اٹھ ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اور بھئی آپ نے ہزاروں کی تعداد میں تو آپ نے بلٹس منگوالی ہیں سمان منگوالی ہے اسلامباد پولیس کے لیے کنٹینرز چار سو ادھر بارہ سو کے قریب تو کنٹینرز کی باتیں چل رہی ہیں تو یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو کس کے لیے ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو ڈر تو ہے کہیں نہ کہیں کوئی فیر تو ہے تو اس فیر کو مارنے کے لیے پاسپورٹ کینسل یہ کینسل وہ کینسل دیکھیں دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اتجاج کرنے والوں کو آپ یہ دھمکی دیں کہ آپ کو ہم یہ کر دیں گے سرکار نہیں کرتی ہوتی یہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے ایسے تو ہمارے ہاں تو عدالت کا حال بھی بہت اچھا نہیں ہے یہ عدالتیں کرتی ہوتی ہیں جب آپ ان کا کیس لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر عدالتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ کیا قانونی کاروائی ہونی چاہیے کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی اتجاج کرنے آئے گا تو اس کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے پاکستانی کے اتجاج کرنے یا تو آپ نے پی ٹی آئی کو قردم تنظیم قرار دے دیا ہو سمجھ میں آتی ہے میری سمجھ سے بار ہے کہ حکومت کے پاس کہاں سے یہ اختیار ہے کہ آپ کسی اتجاج کرنے والے کا پاسپورٹ کینسل کر سکتے ہیں یا شناتی کارڈ کینسل کر سکتے ہیں بھائی اس ملک میں عدالتیں بھی موجود ہیں ایسے تو ہو نہیں سکتا ہاں اگر لالاز لینڈ اور ککوز لینڈ بنانا ہے تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ایک عرصے سے میرا نہیں خیال کہ نوبت یہاں تک آئے گی اور مجھے یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کل کا دن یعنی اگلے جو تین چار دن ہیں جس میں اگر ایجنمنٹ بھی ہوتی ہے کل کا دن اور اسے آنے مالے تین چار دن جو ہوں گے رہا وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہوں گے جناب ایمن پوری دنیا بہت آگے جا رہی ہے ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہوئے یعنی دنیا ڈیجیٹل ایکانومی سے مریخ تک پہنچنے کی بات کر رہی ہے ہم سپارکوں میں فسے ہوئے ہیں لوگ سٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے کی بات کر رہا ہے ایلان ماس کی بات کر رہا ہم ہے ہمارے پڑھوسی ملک جو ہے وہ موڈی وہ اس نے کیا کچھ نہیں کر دیا تھا لیکن ڈیجیٹل میڈیا کو سٹاپ نہیں کر پایا ہم اس کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑے ہوئے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈیپ سٹیٹ کو ہرا کر جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گیا ہے ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو حالات اور واقعات اللہ کرے کے بہتری کی طرف جائیں سارے معاملات کے پر تمام ہمارے دوست کومنٹ کر رہے ہیں امران ریاض خان سمی ابراہیم سابر شاکر حمد بیر اور ڈاکٹر شباز گل اور یہ مگول جان صاحب کے لئے ضرور عوال اٹھاتے رہی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ